بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ بشاد و عباد رکھے جو دکھ ترد تکلیفیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کرم فضل سے بچائے رکھے اور سپیشلی یہ جو آج کل پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ ایک سپیشل ویڈیو ہے اور ایک پیغام بھی ہے آپ سب کے لیے بھی ہے ہمارے لیے بھی ہے اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ اپنے دوستوں تک فیملی میمبرز تک بھی پہنچائیں پیغام یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے ارواب افتیار میں فیصلہ کیا ہے کہ سارا ملک لاکڈ آن کر دیا جائے تو ہمیں یہ مشکل لگ رہا ہے وقتی طور پر لیکن اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں وقتی طور پر ہمیں یہ بہت مشکل لگ رہا ہے کیونکہ کاروباری زندگی بلکل موتل ہو چکا ہے اور ہر طرح کے کام جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں جو مزدور طبقہ ہے وہ بلکل مشکل میں ہوگا جو کاروباری حضرات ہیں کھاتے پیتے ہیں ان کے لیے تو آسانی ہوگی ان کے لیے بھی مشکل ہے کیونکہ ان کو زیادہ ٹینشن ہوگی کیونکہ ان کا کاروبار بند ہوگا لیکن باقی معاملات میں وہ اتنا سفر نہیں کریں گے لیکن جو زیادہ سفر کرے گا وہ مزدور طبقہ ہے وہ مزدور طبقہ جو سارا دن دھیاری لگا کے پیسے لے کے شام کو گھر آتے تھے اور پھر گھر کا چولہ جلتا تھا اور ان کے بچوں کو روٹی ملتی تھی تو ان کے لیے یہ جو حالات ہیں آج کار بنے ہوئے یہ بہت مشکل ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے ایک تو ہمیں جو ہماری گورنمنٹ نے اقدام اٹھائے ہیں ملک کو لوگ ڈاؤن کیا ہے اس معاملے کو سمجھنا ہے اور بلکل قانون کو فالو کرنا ہے جو مطلب ہماری گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ گھر میں رہیں آپ زیادہ پاہر نہ نکلیں اور مجبوری کے طور پہ جب مجبوری ہو تو پھر آپ پاہر نکلیں راشن وغیرہ لینے کے لیے باقی آپ گھروں میں ہی قیام کرے تو یہ ایک سمجھ لے کہ مصبت چیز ہے اگر ہم اس چیز کو فالو کریں گے ان رولز کو فالو کریں گے تو یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے اور اگر ہم کہیں گے چلو جی دیکھی جا پہ دی جو ہوا دیکھا جائے گا تو پھر حالات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلنے کا زیادہ اندیشہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹلی میں کیا ہوا انہوں نے اس چیز کو اتنا مطلب سیریس نہیں لیا اور باقی جو کنٹریز ہیں ایکانومی کے لحاظ سے بھی مطلب کتنا ایڈوانس ہیں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کتنا ایڈوانس ہیں اسپین ہو گیا یا دوسری ملک ہو گئے جو ایکانومی کے لحاظ سے بھی سٹرونگ ہیں اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی کہیں بڑھ کر ہیں تو ان کا کیا حال ہوا صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا تھا اگر ابھی ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے سیریس لیتے ہوئے جو ہماری گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ آپ گھر میں رہیں اس چیز کو ہم سمجھتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں قیام کریں گے تو یہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرم فضل سے اس وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے گا تو یہ بات ہوگی باقی جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ہم سائے جو مزدوری کرتے تھے اور اس وبا کی وجہ سے ان دنوں میں وہ مزدوری نہیں کر پا رہے اگر آپ میں استطاعت ہے حسب توفیق جتنا ہو سکے آپ ان کی ان دنوں میں ہیلپ کریں یہ یقین مانے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے یہ ویڈیو شاید میں کبھی بھی نہ بناتا لیکن آج ایک واقعہ ہوا ہے اس واقعے کی وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی برنہ میں کبھی بھی یہ ویڈیو نہ بناتا تو جو آپ کے ہم سائے ہیں مزدوری کرتے تھے اور شام کو ان کا چولہ چلتا تھا ان دنوں کی وجہ سے یہ جو وبا والے دن ہیں جو مطلب ہر طرف کاروبار بند پڑے ہوئے ہیں ان دنوں میں اگر آپ ان کی اپنی توفیق کے مطابق حسب استطاعت ان کی ہیلپ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صدقہ ہے نا اس سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں ہے تو پلیز 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 آپ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں اپنے ہمسائیوں کو دیکھیں کہ کس کو کسی چیز کی ضرورت ہے اگر آپ میں استطاعت ہے ہمت ہے تو آپ اپنی ہمت سے بڑھ کر ان کو ہیلپ کریں ان کی ہیلپ کریں انشاءاللہ آپ ان کی ہیلپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی ہیلپ کرے گا یہ ایک آزمودہ چیز ہے اگر مشکل وقت میں آپ کسی غریب کی ہیلپ کریں گے تو جب آپ پہ مشکل وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گا یہ تو ایک سمجھ لے کے پڑی لکھی بات ہے اس میں تو کوئی شک چوبے والی گنجائش نہیں ہے تو آپ پلیز گھر میں رہیں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو مطلب اپنے کنٹرول میں رکھیں شہر میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچے ہیں ان کی چھٹیاں چل رہی ہیں اور وہ بس گلیوں میں کھلنے نکل جاتے ہیں تو میری ان ماں بہنوں سے میری درخواستے ہاتھ جوڑ کے کہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں ان کو بازاروں میں اتنا زیادہ آنے جانے نہ دیں اور کھلی چھٹی نہ دیں بس گھروں میں ہی رکھیں ان کو تاکہ جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے ہمارے بچے محفوظ رہ سکیں اور آپ بھی جو بڑے ہیں آپ بھی زیادہ مطلب گھر میں ہی قیام کریں زیادہ گھر میں ہی سٹے رکھیں اگر کوئی مجبوری ہے اور کوئی بہت ہی ضروری آپ نے بازار سے کوئی چیز لینی ہے کوئی کھانے پینے کی چیز ہوئی یا کوئی ایسی مجبوری کہ وہ کام آپ کے بنا نہیں ہو سکتا تو پھر آپ نکلیں ادروائز آپ پلیس گھر میں ہی سٹے رکھیں یہ دو تین چیزیں ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے ہم ان دن میں سروائیو کر سکتے ہیں ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہم اس چیز کو بلکل سیریس نہیں لے رہے ہیں حالانکہ یہ اتنی محلک وبا ہے کہ جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ کام رہے ہیں ان کی کوئی پیش نہیں جا رہی لیکن وجہ کیا تھی جب سر سے پانی گزر گیا تب انہوں نے دیکھا کہ کچھ ہاتھ پہ مارنے چاہیے تو ان کی یہ جو غفلت تھی وہی ان کو لے ڈو بھی تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے ہم اس چیز کو سمجھ لیں ان کی طرف دیکھ کے اور پھر جو ہماری گورنمنٹ نے اعلان کی ہوئے ہیں ان کو فالو کریں رولز کو فالو کریں یہ جو چھوٹیاں ہوئی ہیں گورنمنٹ نے سارا ملک بند کیا ہے پلیس اس چیز کو آپ ذہن میں سمجھیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سمجھ لیں کہ ہماری بہتری کے لیے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں اب کون سا ملک ہے اس کا حکمران چاہے گا کہ جو سارا ملک ہے وہ بند ہو جائے اور جو معیشت ہے ایکانومی ہے وہ ستیاراس ہو جائے کوئی بھی مطلب نہیں چاہے گا کسی بھی ملک کا صدر یا وزیراعظم یہ نہیں کہے گا کہ میرے ملک میں یہ چیز ہو کیونکہ ہر گورنمنٹ کا جو ہوتا ہے سربراہ ہر ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ملک خوشحال ہو لیکن ابھی یہ جو مشکل کے دن آئے ہیں ان دنوں کو ہم نے ایک بہت سوچ سمجھ کے وہ کہتے ہیں کہ جیسے پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے ہم نے ان دنوں کو نکالنا ہے ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مشکل وقت ہے اس کو ہم نے مل جل کر ان دنوں کو عزمائش کے لیے جو دن ہیں ان کو سربائب کرنا ہے یہ جو مشکل گھڑی ہے اس میں ہم نے مل جل کے سربائب کرنا ہے مل جل کے ایسے سربائب نہیں کرنا کہ چلو جی آؤ جی جکنیاں پالو گڑے میں لیو نہیں اس طرح سربائب نہیں کرنا اس طرح سربائب کرنا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اگر کوئی آپ کے آس پڑوس میں بھوکا ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا کوئی پڑوسی بھوکا نہ سوئے کیونکہ آج کل جو حالات ہیں ان حالات کو مت نظر رکھتے ہوئے یہ جو چیزیں ہیں یہ واضح سبی کو نظر آتی ہیں کہ ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اور کچھ کما کے لاتا ہے شام کو اس کی گھر کا چولہ جلتا ہے اور اس کے جو بچے ہیں وہ کھانا کھا کے سوتے ہیں لیکن مزدوری اگر مزدور کرے گا ہی نہیں اور وہ کما کے لائے گا ہی نہیں تو پھر شام کو اس کی گھر کا چولہ کیسے جلے گا تو آپ پلیز اپنے آس پڑوس میں نظر دوڑائیں دیکھیں کہ کوئی ایسا تو نہیں آپ کے پڑوس میں جو مطلب ان دنوں میں مشکل حالات میں بڑی مشکل سے گزارہ کر رہا ہے تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں جو دوسری اختیاطی تدابیر ہیں اگر آپ بازار میں نکلتے بھی ہیں یا گھر میں بھی رہتے ہیں اور آپ کو کوئی خانسی بخار نظرہ زکام کی شکایت ہے تو آپ پلیز ماسک یوز کریں این نائٹی فائی یوز کریں یا دوسرے والا یوز کریں وہ مطلب آپ کی اپنی چوائس ہے تو ماسک یوز کریں جو سینیڈائزرز ہیں وہ استعمال کریں تو اس طرح کی چیزیں مطلب آپ استعمال کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ یہ جو مشکل دن ہیں یہ ہم بارسانی گزار سکیں گے تو آج کی ویڈیو میں بس یہی پیغام تھا ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں رب سونے دہوالے رب راکھا اللہ حافظ اللہ تعالی ہم سب کو اس وعبا سے محفوظ رکھیں آمین سمہ آمین